فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نبی کے چہرے کے خریب کھڑے ہوئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میرے باپ و موت کی سختی سے بچا لینا رکھو اور کرو میری اور آپ کی موت کیسی ہوگی وقت کا نبی ہے سر تاز ہے امام الانبیاء ہے رحمت العالمین ہے شافع محشر ہے مالی کے حوزے کوسر ہے محسین انسانیت ہے بارہ ربی الاول کا دن آیا بارہ ربی الاول کا دن صبح چاست کا وقت ہے میرے نب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے مائشہ صدی خرج اللہ تعالیٰ کا حجرہ ہے مائشہ صدی خرج اللہ تعالیٰ بارہ ربی الاول کا دن چاست کا وقت صبح ساڑھے نو دس بجے کا وقت ہے سورج آب و تھاپ کے ساتھ نکلا ہوا ہے ایک طرف دیکھا گیا کہ مائشہ کہتی ہے کہ میں نے اشارے کو نبی کے سمجھ گئی اور میں نے مسواق اٹھایا اور اللہ کے نبی کو دیا تو وہ نبی جو کل تک جس کی شان و شوقت بڑا آلی تھی لیکن آج موت کے شکنجب میں جکڑ جانے والے ہیں بارہ ربی الاول کا دن ہے اب آپ کے دندان مبارک سے آپ کو جو مسواق چوانے کی بھی طاقت نہیں رہی مائشہ کہتی ہے کہ میں نے مسواق کو لیا اپنے موں میں ڈالا اور میں نے اس کو چھوا دیا اور نرم کر کے نبی کو جب دیا تو نبی نے مسواق کو جو ہنا چوانا شروع کیا اور میں خوش ہو گئی اپنے طور پر کہ آخری وقت میں اللہ تعالی نے میرے اور نبی کے تھوک کو ایک جگہ ملا دیا الحمدللہ یہ کیسے خوشیات تھیں ان کی طرح غور کرو تم اتھے میں فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی ساتھ میں اشارہ کر کے قریب بلایا اور کان میں کچھ کہتے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیتی ہیں پھر تھوڑی در کے بعد اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور پھر بلایا گیا تو کان جب خریب لے جاتی ہیں اللہ کے نبی ساتھ میں جب کچھ کہتے ہیں کان میں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکرا مسکرا کر اپنے چہرے کو ہٹاتی ہے نبی سے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ پہلے رونے کا مقصد کیا تھا بعد میں ہسنے کا مقصد کیا تھا پہلے رونے کا مقصد فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں بیٹی فریشتہ موت کا آئے گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے تم سے جدا کر کے لے جائے گا تو میں رونے لگی کہ ابباجان سے جدائی کا وقت آ گیا ہے پھر اللہ کے نبی نے مجھے بشارت دی اور کہا بیٹی ہم تو جا رہے ہیں ہمارے پیچھے جلدی آنے والوں میں تمہارا شمار ہے میں جب یہ بات کو سنتی ہوں تو میں مسکرا دیتی اللہ اکبر آج لوگ مو سے ڈرتے ہیں نا حیبت کھاتے ہیں ارے بھئی ابھی تو بہت ارمان واقع ہیں پہلی بچی کی شادی نہیں ہوئی بیٹا کما نہیں رہا ہے گھر بنا نہیں ہے یہ ارمان ہیں ہمارے اللہ اکبر ہمیشہ موت کو نگاہوں کے ساتھ میں رکھو موت کو ہمیشہ اپنے ساتھ چپکا کے رکھو انشاءاللہ پھر دنیا میں ڈنکا تمہارا ہی بجے گا انشاءاللہ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے وقت وہ بھی آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے روح کو دھیرے دھیرے پرواز کیا جانے لگا ملک الموت اللہ کے نبی کے جسم اثر سے جو ہے روح کو خفص کر رہی ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے نبوت سے مو سے آواز نکر رہی ہے کرہانے کی غور کرو میرے عزیزان محترم موت کس کو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کو آسان کر دیا گیا اور وہ موت ہے جو نبی کو تکلیف سے نکل رہی ہے اللہ کے نبی کر رہا رہے ہیں کر رہا رہے ہیں آواز کبھی کبھی تیز نکلتی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میں نبی کے چہرے کے خریب کھڑے ہوئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میرے باپ کو موت کی سختی سے بچا لینا تر خور کرو میری اور آپ کی موت کسی ہوگی ہے وقت کا نبی ہے سر تانچ ہے امام الانبیاء ہے رحمت العالمین ہے شافع محشر ہے مالی کے حوزے کوسر ہے محسین انسانیت ہے فاطمہ رضی اللہ دعا کرنے ہیں اللہ سے اللہ میرے باپ کی موت کو آسان کر دے ان کی تکلیف کو دور فرما دے ان کی قرار کو میں برداشت نہیں کر سکتی اللہ یہ نبی کی موت ہے مارا ربی الاول کا دین کیا گزری ہوگی اس گھرانے پر جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر سانس لی اور ہمیشہ کے لئے اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ زمین پر گر گیا اب جبرائیل کا آنا بند ہو گیا خوران کا نزول ہونا بند ہو گیا رحمت کا آنا بند ہو گیا اچھی باتوں کا پھیلنا بند ہو گیا لوگ کیسی آواز کون سنے گا نبی کی باتیں بتایا کرتے تھے صحابہ اکرام بلکنے لگے پریشان ہیں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں سمج نہیں آرہا ہے صحابہ اکرام کو کہ کیسے اب ہماری زندگی گزرے گی کیسے ہمارے حالات بتریں گے کیا ہوگا اب اب جبرائیل نہیں آئے گا اب خوران کا نزول نہیں ہوگا یہ رسیلی آواز ہمارے کام زندگی پر سننے کے لئے طرف جائیں گے اللہ اکبر بارہ ربی الاول کا دن تھا نبی کے گھر میں غم کا ماحول تھا صحابہ اکرام پریشان تھے ایک طرف دیکھا گیا کیا ہوئے کر ستیق رضی اللہ عنہ جلدی جلدی آرہے ہیں ایک طرف دیکھا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار کو سنتا ہوا پکڑا ہوا مدینہ کی مجید کے سہن کے در ٹیل رہا ہے اور آواز نکال رہے ہیں وہ بکر ستیق ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوئی اگر میرے سامنے یہ بات اگر کرے کہ محمد نے انتخال کر لیا ہے میں اس کے تھڑ سے سر کو جدا کر دوں گا کوئی الفاظ نہیں بولے گا اور بکر ستیق آئے اور سور عمران کی آیت نمبر 144 پڑھ کر سنائے جس میں یہی بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور رسول آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رسول تھے یہ شہید ہو جائیں یا مر جائیں تو تم اپنے ایڈیوں کے پل پھر جاؤ گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اقین کرتا تھا وہ پھر جائے جو اللہ پر اقین لگتا ہے وہ اپنے دین کو مضمتی سے تھامے رکھے گا جب یہ آیت کا خلاصہ رکھے اور وقت صدیق رضی اللہ خطلان ہونے تو جب عمروین خطاب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی اب یہ سائیت کا نزول ہوا آپ نے تلوار کو نام میں ڈالیا لیکن لوگوں نے ایک منظر کو دیکھا اللہ اکبر یہ محبت پیدا کرو میرے زیز نوجوان ساتھیوں یہ محبت پیدا کرو میرے بزرگوں یہ محبت پیدا کرو میرے بھائیوں یہ محبت پیدا کرو میرے ماں و بہنوں یہ محبت پیدا کرو میرے اسلام کی ماں و بہنوں یہ بلال کی محبت کیسے تھی یہ لوگوں نے بلال کو دیکھا کہ دیوار سے ٹیک لگایا ہوا کھڑا ہوا ستون ہے مجھے سوا ہلتا نہیں آنکھ کھولتا نہیں دیکھتا نہیں ذرا سے بھی جسم میں حرکت نہیں ہے ایک مجھے سوا ہے جو دیوار کو ٹیک لائے ہوا صدمے کا شکار بلال رضی اللہ ہوتا لانہوں ہل رہا نہیں ہے لوگ بار بار دیکھ رہے ماجرہ کیا ہے اللہ اکبر ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ زہر کی نماز کے لیے ازان دینے کا موقع آ گیا جب زہر کی ازان دینے کا موقع آیا تو لوگوں نے آ کر اسرار کیا بلال ازانی دو گیا اچھ ازان دو زہر کی نماز کا وقت ہے بلال کہتے ہیں کہ کیسے ازان دو اب بلال کی آواز نبی کے لیے نکلنے والی تھی ابھی آواز تو بند ہو گئی بلال جنہوں کو اسرار کیا گیا بلال جنہوں جیسے تیلے پر کھڑے ہو کر ازان دیتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد بننا محمد رسول اللہ کہتے تو اشارہ کہے کہ نبی کے طرف بتایا کرتے تھی محبت تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اشہد بننا محمد رسول اللہ عنہ پہنچا حضب روایت میری املی اٹھی اس خالی جگہ پر جہاں میرے آقا بیٹھا کرتے تھے جیسے ہی میری املی اٹھی جب میرے نبی مجھے نظر نہیں آئے ایک غشی سی تاریح ہوئے میرے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا بارہ ربی الاول کھا دن